اسلام علیکم پروگرام ہے مائنڈ پاور اور میں ہوں سحیل تاج آج ہم بات کریں گے میڈیا اور ریالٹی کے حفالے سے میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے کیا وہ سچ ہے میڈیا پر جو کچھ ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کیا اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے جو کچھ میڈیا میں نظر آ رہا ہے کیا وہ ہمارے احساسات کے این اس کے ساتھ مترادف ہے اس کے ساتھ چلتا ہے ہمیں اس کو کتنا قبول کرنا چاہیے اور کتنا جو چیزیں ہیں میڈیا پر دکھائی جانے والی ان کو اگنور کرنا چاہیے اور ان کو صرف کہانی اور فلسفہ تک محدود رکھنا چاہیے میمان ہوں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود رحمان اور صدف تفسیر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا شکریہ بہت سر بات یہ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ میڈیا کی جب بات ہم کرتے ہیں خاص طور پر پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا رومانوی کردار کیا ہر انسان کی زندگی میں محبت اور لف سٹوری ضروری ہے یہ تو نیچرل ہے اور یہ تو بعض مذاہب میں تو یہ اصول ہے کہ لف پر ہی دنیا قائم ہے ایون گریوٹی کو سیاروں کے درمیان جو کشش ہے اس کو اسی کا نام دیا گیا ہے بلکہ شاید آپ نے لطیفہ سنا ہو کہ بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زرہ فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا تو چونکہ آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا کے میں تھوڑا چی ڈیفینیشن یہ کر دوں کہ میڈیا کا مقصد کیا ہے اور میڈیا سے لوگ کیا چاہتے ہیں اور میڈیا کا نسبو لین کیا ہونا چاہیے تو اس کے دو ہی ریکائرمنٹس ہیں نمبر ایک انفرمیشن اور نمبر ٹو انٹرٹینمنٹ تو یہ اس کے حصول ہیں اور اس میں یہ ہے کہ انفرمیشن سے بھی زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام کو اس کی طلب ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں امید رکھتے ہیں میڈیا سے یہ علیہ دا بات ہے کہ میڈیا ان کی خواہش کو پورا کرے یا نہ کرے اور یہ ہے کہ جو عوام کی ریکائرمنٹس ہیں ایڈیوکیٹ ہونا یا انٹرٹین کرنا یا کچھ سکل سیکھنا یا انجائے کرنا تو وہ عوام کی خواہشات اپنی جگہ لیکن میڈیا جو جس طریقے سے چل رہا ہے وہ میڈیا کی خواہش ہوتی ہے پیسے کمانا ظاہر ہے ظاہر ہے وہ ایک کمرشل موڈل ہے اچھا یہ تو میڈیا کے فنکشنز ہو گئے اس کو مرج کر کے ہم نے انفرٹینمنٹ بھی بنا لیا سارا کچھ ہے اس بات پہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ کیا ہر بندے کو ہر کالج لڑکی میں لڑکے اور لڑکی کو ہر بازار میں آنے جانے والے کو ہر گھر والے کو ضروری ہے کہ اس کی ایک لف سٹوری ہو ایسا ممکن بھی نہیں ہے اور ایسا جو ہے نا وہ بلکل آپ اگر کہتے ہیں تو یہ پھر فینٹسی ورڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت جلد عمر میں جو ہے نا وہ شادی ہو جاتی ہیں اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شادی کے بعد جانا وہ آپ کی زندگی میں ایک لف سٹوری دوبارہ ٹھیک ہے وہ ایک الہدہ جانا وہ آپ کی انٹریکشن ہو جاتا ہے اٹریکشن ہوتے کہ آپ میاں بھی ہوئی ہیں تو آپ کے درمیان وہ چیز ہوگی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتاہ حیات جہاں وہ شادی نہیں کرتے تو کیا ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو لف سٹوری کا ہونا یا نہ ہونا وہ امپورٹنس نہیں رکھتا تو یہ بلکل چیز جانا وہ ایک فینٹسی پہ آ جاتی ہے یا امیجنری بیسٹ ہے وہ ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں رومانویت ہونا لازمی ہے یا لف سٹوری کا ہونا لازمی ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی سائکی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے whether you would like to indulge in it or whether you would not ٹھیک ہے اگر کسی کی کوئی لف سٹوری نہیں ہے تو it is absolutely normal بندہ normal ہے yes it is absolutely normal اور یہ بلکل بندے کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کبھی ہم بعض دفعہ ہم لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے محبت ہو جانا بھی ایسا یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کو اس سے کیا انٹریکشن ہوگا یا اٹریکشن ہوگی تو یہ مکمل طور پر آپ کے اوپر ہی نحصار کر رہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی رومانویت کہ خوف زیادہ ہو رہے ہیں کچھ ریالٹی شوز ہیں کچھ ڈرامس کے اندر دکھایا جا رہا ہے تو کیا جو ہم برائی دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہونے کے چانسز ہیں بعض وقت ہم وہ امید لگا لیتے ہیں اور اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی البتہ یہ ہے کہ مطاط ہو جانا چاہیے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ہمارے مولڈ کر رہا ہے اور ہمارے ذہن کو بنا رہا ہے جو کچھ دکھاتا ہے اس سے لوگ سیکھتے بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اچھی باتیں سیکھیں اور میڈیا میڈیا کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں آئینہ کا کام ہے جیسے آپ ہیں ایسے آپ نظر آئیں گے تو اس میں میڈیا کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے ہر جگہ پہ البتہ یہ ہے کہ پھر بعض کاتھ دیسٹورٹڈ ورشن بھی آ جاتا ہے اس طرح سے آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی اچھی آگئی ہے میرر اچھے بنتے ہیں پہلے یہ تھا کہ اگر دیسی سافت کا کوئی میرر یا آئینہ ہوتا تھا تو ایک طرف سے ٹیڑا میڈی شکل نظر آتی تھی دوسری طرف سے کچھ اور نظر آتی تھی تو وہ اس کو کہتے تینٹڈ گلاس اس کو کہتے ہیں تو وہ پھر اس کا جب وہ حقیقت سے دور ہو جائے جب میڈیا کسی خبر کو اینگل دینے لگے یا اسے کوئی سپن دینے لگے جیسا کہ میڈیا کی لینگویج میں بتایا جاتا ہے تو پھر چیز کچھ اور ہوتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور سامنے کچھ اور آتا ہے ٹھیک ہے اچھا ستب کچھ چیزوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو انسان نے کرائمز کیے پروگرامز تو اس طرح کی لرننگ کو کیسے روکا جائے یا اٹلیسٹ یہ ہوگے لرننگ پوزیٹیو حد تک رہے یہاں پہ ہم جہنا وہ بہیوئیورزم کو تھوڑ سا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب شروع سے آپ بچے کو ایک چیز دکھا رہے ہیں تو وہ وہی چیز جہاں وہ لرن کرتے اس کو سمپلی جہنا وہ موڈلنگ کا نام دے دیتے ہیں کہ یا لرننگ بائی اوبزرویشن یا لرننگ بائی سین آپ نے جب اس بچے کو دکھایا ہی نیگٹیو پورے کا پورا بیو تو وہ نیگٹیویٹی کو ہی آگے امپلیمنٹ کرے گا تو یہ اگر ہم اور بینگ ایڈلٹ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک نیگٹیو چیز سیکھ رہے ہیں وہی پہ آپ کو میڈیا پوزیٹیو بھی تو دے میڈیا نے بھی آپ کو نیگٹیویٹی اس لیے نہیں دی کہ آپ اس کو implement کرو میڈیا نے آپ کو نیگٹیویٹی میں اگر کچھ دکھایا بھی ہے سپوس کوئی بھی آپ کو crime شور دکھایا تو اس میں اس نے یہ بتایا کہ کس کس طریقے سے crimes تو یہاں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے کہ آپ اس نیگٹیویٹی میں سے بھی positivity اٹریکٹ کریں اور اس چیز جسے کہتے ہیں جو دوش ہوگا یا بلیمنگ ہوگی آپ میڈیا کو نہیں دے سکتے آپ کا mind تھا ہی نیگٹیویٹی اسی لیے آپ نے نیگٹیویٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں دکٹر صاحب ایک جو ہماری نورمل لائف ہے اس کے اندر میڈیا جب دکھاتا ہے تو دو انتہاؤں کی بات کرتا ہے یا بندوں کو بہت غریب دکھا رہا ہے یا بہت زیادہ لیکشریس لائف دکھا رہا ہے تو یہ اس میں ایک انسان اپنے آپ کو کیسے فٹ کرے کیا اس کے لئے بہت زیادہ امیر ہونا ضروری ہے کیا یہ خواہشات کا بہت بڑھ جانا آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا کی وجہ سے یہ لوگوں میں ہو رہا ہے ہا واقعی میڈیا چیزوں کو اس طرح دکھاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر چونک جائیں لہذا انہیں ایک ایسا متوازن جو سین دکھانا چاہیے جس سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بات نہ بیٹھیں اب دیکھیں کہ لوگ حقیقت پسند کم ہوتے ہیں دنیا میں جتنی کتابیں لکھے گئی ہیں ان میں ناولز کی تعداد زیادہ ہے یعنی فیکٹر کو کم اور فکشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں ناول بہت ٹائم دیتے ہیں لیکن اس میں ایک طرح کے ڈرام دکھانا کے ساس بھی بہت تھی اور اس طرح کے لوگ بس دیکھ اور سینکڑوں اس کی کسٹر ہیں اور دیکھ دیکھ کے لوگ اپنے ذہن قراب کرتے رہے ہیں تو یہ ہے کہ ایک تو ورائیٹی ہونی چاہیئے دوسرا یہ ہے کہ اس میں توازن ہونا چاہیئے تاکہ جس سے لوگ انجائے کر سکیں ایک چیز جو ہمارے ڈراموں میں بہت نظر آتا ہے وہ آج کل ایکسٹر میریٹل افیئرز بغیرہ کافی دکھائے جا رہے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھنے جب آپ ایک چیز کو بلکل انپلیوریبل شادی کا مقصد ہوتا کہ دو پارٹنرز ان دونوں کا آپس میں بانڈ اچھا ہونا جائے دونوں کی اٹھریکشن ہونے چاہئے لیکن اگر آپ ایک زبردستی کوئی بھی چیز کسی پر مسلط کر دو گئے تو ایک دیفنیٹ سی بات اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی کریں گے اگر وہ تریڈیشنل بیوز پر ہی رہیں گے تو جو ریزلٹ ہوگا وہ یہ آپ کے سامنے ہیں آپ چیز مکمل طور پر میڈیا بتا رہے تو اس چیز کو کم کریں آپ اپنے بچوں کو بھرزی کے ساتھ چیز کرنے اور شادی کسی پوری آپ کی زندگی ہے تو میڈیا اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جو بیوئر شپ میں لے آرہے کہ جو ایکسٹر میریٹل افیرز ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کی وجہ سے ہیں کہ بچوں کی شادی تھی وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی یا وہ پراؤڈ ہوا کرتے تھے اپنی فیملی کی بیلیوز پہ اور جائنٹ فیملی سسٹم پہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں نوولز میں کہانیوں میں کہ خاندان کا ایک شخص یا کوئی ایک دو شخص آپس میں ایک انہوں نے بانڈ بنایا ہوتا ہے ایک گینگ بنایا ہوتا ہے اور وہ فیملی کا کہ میاں بھی الیدہ ہی رہنا پسند کرتے ہیں تو فیملیز میں واقعی ایسی گروپنگ ہوتی ہے پارٹی بازی ہوتی ہے اور اس میں سیاست چل رہی ہوتی ہے فیملیز میں بھی جیسا کہ بعض آفیسز میں چل رہی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ مل جل کے رہا جائے اور ایک ہر طرح کی چیز میں ہمیں اگریشن اور ایکسٹریم رویے نظر آتے ہیں کیا یہ ریالیٹی کی یہ تو ڈیپکشن ہوگی دیفینیٹلی یہ ڈیپکشن ہے کیونکہ ہم ریال آفی وہی ساری اب یہ دیکھیں کہ میڈیا پہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ریالیٹی میں موجود نہ ہو اور میڈیا وہی چیز اپنے ڈراموں میں دکھا رہی ہے جو چیز ریالیٹی میں ہو رہی ہے اگر میڈیا کو اس بات پہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ ریالیٹی کو ایکسپوز کر رہے تو میڈیا نے وہ دکھا جو ریال لائف میں دیکھ ہے بچے ہوں بڑے ہوں بڑے سب کے اندر اگریشن بہت زیادہ آرہے اگر ہم اگریشن کو چھوڑ کے اس بات پہ بات کریں کہ جو طولرنس لیول ہے ہمارا وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتے اگریسیو ہو جاتے ہماری چیزوں کو اگزیجریٹ کرنے کا ایک جو ٹریٹ ہمارا وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہے تو آپ میڈیا کو پوزیٹی سمجھیں کہ میڈیا آپ کی ان چیزوں کو اگر ہائلٹ کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے ان پرابلمیٹک ٹریٹس پر کام کرنے کی ضرور ہے یہی سے ایک اور کوششن رہتا ہے جو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں کہ کہیں ایک مسئلہ چل رہا ہے آپ نے وہی مسئلہ ایک بڑی سکرین پر دکھانا شروع کر دیا تو اس کا کیا حل نکلے گا سر ظاہرہ ہے وہ چیز ہائلائٹ ہوگی آپ اگر میڈیا دیکھتے ہیں گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیکن یہ آیا کہ ہم پہ جو حملہ امریکہ پہ ہوا ہے سجدام حسین نے کرایا ہے اور حراق نے کرایا ہے اور پھر یہ آیا کہ ان کے پاس میں ویپنز آف ماس رسکسن ہے تو جھوٹ تھا اور ہم سمجھتے تھی جھوٹ ہے ہم خوشرمدہ تھے کہ ہماری میڈیا کیا کر رہا ہے یا ہماری قوم کیا کر رہی ہے تو یہ چیزیں پہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ دیکھیں آج تک برامد ہوئے میڈیا جو بڑی ڈیٹائی کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے میڈیا کو بلہم کرنا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے میڈیا کے فائد بھی ہیں اگر اسے آپ صحیح جس پہ سرکار ہی میڈیا چلتا ہے جیسے گزر آتے تھے اگبار اس میں یہ سرکار کی مرضی کے بغیار ایک لفظ بھی نہیں آسکتا تو وہ دور بہت کم ہو گیا کہیں جہاں کچھ انشائیت ہے وہاں چل رہا ہے اس کے بعد آزاد میڈیا فری تو اگر مادر پیدر آزادی بھی اچھی نہیں ہے اس میں میڈیا یہاں جب کہتے ییلو جنرلیزم آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دونوں کے بیلنس ایک آ گیا اور اس میں کہتے ہیں کہ سوشل رسپانس جس میں پھر رسپانس بلیٹی آتی ہے پھر عوام بھی بات کرتے ہیں میڈیا بھی رسپانس بلیٹی بہتری کی طرف جا رہا ہے اچھا ایک بلیم میں یہ چاہوں گا دونوں آپ اس چیز کا آنسر دیں کمیشل بہت زیادہ ہے ایک کریم آپ نے لگائی اور جس چیز کی ضرورت پی نہیں ہے فیک ڈیزائرز پیدا کی جا رہی ہیں تو اس کا ریالیٹی پہ بہت برا امپیکٹ آرہا ہے کہ آپ نے ہر بندے کو مجبور کر دینا ہے کہ آپ چیز خرید دیں یہاں پہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ لوگوں کے اندر انفیریارٹی فیلنگز اور پھر اس کے بعد انفیریارٹی کمپلیکس پیدا کر رہے تھے ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں ہم ایشین کی سکن وائٹ نہیں ہم ہم دینای نہیں کسی بھی صورت اگر دیکھ اگر انفیریارٹی انفیریارٹی سکن کلر روی روی کبھ اگر یہاں میڈیا کی گلتی ہے کہ وہی چیز جاتے کہ موہ سفید اور اپکے ہاتھ کالے ہو جائے وہی چیز مردوں کلر یہاں میڈیا کی گلتی ہے کہ میڈیا مناسبت پیدا کرتا چاہیے وہ میلز ہیں چاہیے وہ فیمیلز ہیں فیمیلز کے اندر یہ چیز بہل چاہتا ہوتی چاہیے جب بھی ان کے پروپوزلز آتے ہیں لڑکوں کی پہلی ڈیمار ہوتی ہوتی کہ لڑکی کا رنگ ہے وہ بلکل سفید ہونا چاہیے ہر ایک بندی چاہیے ہر بندی میک اپ رہ سکتے ہر بندی نہ ہر وقت میک اپ رہ چل سکتے تو لوگوں کے اندر انفیریورٹی کامپلیکسی انفیریورٹی فیلنگز ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈالکر سب اگر کسیمیٹکس کی بات خاص طور پر تو جو اس کی کمپنی کمپنی کا تنرسہ ایک فلان کریم تھی وہ بیشتے رہے جسے رنگ گورا ہوتا ہے پھر نہیں ہوا پھر اب انہوں نے اپنا اشتہار بدل دیا کہ گلو آ جاتی ہے حقیقت بھی یہ ہے کہ رنگ گورا تو ہونا مشکل ہے لیکن گلو آنا لانا وہ آسان ہے اور اس کے لیے پرادکٹس ہیں دوسرا یہ بہت سے لوگ برینڈیڈنیس کو پسند کرتے ہیں اب چیزوں برینڈ آگے ہیں اب وہ نہیں تو اس کے بغیر گزارہ نہیں بلکہ بعض لوگ جیزیں خرید لیتے ہیں اشتہارات سے مجبور ہو کے استعمال نہیں کرتے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی تو یہ کنزومر سوسائیٹی بن گی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اشتہارات میں کچھ توازن لائے جائے اور لوگ خود بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کریں تاکہ وہ اپنے لئے بھی مسائل پیدا نہ کریں اور اپنے مطلب جیب کا بھی خیال رکھیں آج کی ہماری ڈسکشن دو طرفہ رہی یعنی ہم میڈیا کو بھی غلط وہ اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کرتے اگر آل فریم کے اندر جو ہمارا جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں چاہے وہ میڈیا ہاؤس کے آنر ہیں یا پروڈیوسر ہیں ان کو بیٹھ یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر یہ چلنا ہوگا کہ ہماری سائٹی کو ریکوائرڈ کیا ہے اور ہم کیسے پوزیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں امید ہے کہ اس گفتگو سے کچھ پوزیٹیوٹی آئے گی سو ہلداج کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بات